نا علاہ، تم تو آج کسی میں وہ باہ بھی نہیں کرتی بس ہیلو ہائے بائی بائی آخر کیا باتیں؟ دیکھو رابیہ ہم باتوں باتوں میں ہزاروں روپے کا بیلنس دایا کر دیتے ہیں جو پیسہ میں فضول باتوں پر دایا کر دیتی تھی وہی بچا کر میں نے آمیر اور ٹھنکوں کے لیے چائنا ٹاؤن میں پلوٹ بک کروا دیا ہے اور ان کا مستقبل محفوظ کر دیا ہے بس، ان پر تو سو روپے کا بیلنس کر دیتی ہے اتنا ہی دونوں کے پلوٹ کے لیے کافی ہے کیا واق گئی؟ ہاں، پتہ بھی نہیں چلے گا اور پلوٹ اپنا ہو جائے گا تم کیوں نہیں بک کروا دیتی ہو اپنے بچوں کے لیے سوچتی رہ جاؤ گی اور مہنگائی کو کوستی رہ جاؤ گی کیا کچھ عمل بھی کرو گی؟ بات تو تم صحیح کہتی ہو پیٹی مہنگ کی طور پر اتنا سستا پلوٹ کہاں ملے گا شاید دور اونی کی مجھے صرف اتنا سستا ہے ارے پگلی، کراچی سے صرف پینتالیس ملٹ کی دوری پر تو ہے جب تک بچے جوان ہوں گے ہی دور نہیں رہے گا اور نیا شہر پرانے شہر کے بیچو بیچ تو بننے سے رہا جانتی ہو کراچی کی پراپرٹی کے کیا دام ہے سنو گی تو ہوش اڑ جائیں گے بچوں کے مستقبل کا تم نہیں سوچو گی تو کون سوچے گا ابھی نہ کیا تو کبھی نہ کیا سب صحیح کہتی ہو اب سمجھ میں آیا ہیلو ہائی بائی بائی کا فائدہ چائنا ٹاؤن میں ایک سو پیس گس کا پلوٹ صرف پچاس روپے یومیا پر اور اسی گس کا صرف تیتیس روپے یومیا کمر تو بجلی کے بیلو اور لڑ شیڈنگ سے نجھ جات صرف چائنا ٹاؤن میں ایک سو بیس گس پر گراؤن پلس ٹو فلور ساری پائیوہنڈ سکوئر فیٹ کورڈ ایریا سات کمرے باماں اٹیش پار لاؤنج دراینگ دائنگ سوانڈ کارٹر کے ساتھ موسیقی موسیقی